تو بہرحال یہ صورت کیا ہے؟ آیت ایک ایکر کے آیتیں اس کی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ یقیناً ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اس کو قرآن کو وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور تجھ کو کیا معلوم ہے لیلت القدر کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے؟ تو کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے؟ لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَتُ وَالْرُوْقُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ اس رات میں فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں نیچے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے سارے احکام لے کر ہر حکم ہر امر کے ساتھ سَلَامُنْ هِيَ سَلَامُنْ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ رات سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے طلوع فجر ہو جائے یہ سورة القدر ہے جو قرآن کریم میں اللہ حرب العالمین نے نازل کی اس رات کی فضیلت میں آئیے ایک ایک کر کے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اس رات کے بارے میں چھے باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو اس سورت سے متعلق ہمارے سامنے آئی ہیں نمبر ایک یہ وہ رات ہے جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ حرب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل کی ہے جو ساری کتابوں کی ناصخ ہے اور جس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اتنی عظیم شان کتاب کے نازل کرنے کے لیے اللہ حرب العالمین نے کسی رات کو چنا تو وہ لیلت القدر تھی تو یہ اس رات کی فضیلت ہے نمبر دو اللہ تعالی نے سوال کے ذریعے سے اس رات کی فضیلت اور عظمت کو جتایا ہمارے یہاں بھی جب کسی چیز کی عظمت بتانا ہوتا ہے تو آدمی کہتا تجھ کو کیا معلوم ہے کتنی بڑی چیز ہے یہ جو انداز ہے یہ سوال کے انداز میں وَمَا عَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ ارے تجھ کو کیا معلوم ہے لیلت القدر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی اقل مند کیوں نہ ہو وہ واقعی اندازہ اس رات کی عظمت کا نہیں لگا سکتا ہے کہ یہاں پر انسان کے لیے اس کی صلاحیت کی نفی یہاں پر کیجئے تجھ کو نہیں معلوم تجھ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس کی واقعی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے تو کسی چیز کی عظمت بتاتے بتاتے کتنی بتائیں بتانے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ تو واقعی سمجھ نہیں سکتا واقعی کتنی بڑی رات ہی ہے وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تو اس کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے تین اس رات کے بارے میں بتایا گیا تیسری فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدری خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بڑھ کے خیر والی یہ ایک رات ہے نمبر چار اس رات کی فضیلت میں یہ بھی بات ہے کہ اس رات میں ملائکہ کا کسرت سے نزول ہوتا ہے فرشتے بہت نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس رات میں یہ بھی اس کی فضیلت ہے نمبر پانچ یہ رات پوری کے پوری سلامتی ہے سلام انہی یہ رات پوری کے پوری سلامتی ہے اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی کہ ایک رات ایسی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پوری سلامتی والی رات ہے اور نمبر چھے اللہ تعالی نے پوری ایک صورت اس رات کے بارے میں نازل کی قرآن کریم میں اس کو جگہ دیا گیا اس صورت کو اور اس رات کی فضیلت کو جس سے خود اس رات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو لیلت القدر کی فضیلت کے لیے یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے ہیں تفصیلی طور پر ہم آگے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اور کیا فضیلت اس کی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے